گروت کے معاملے میں اگلا سال بہتر رہنے کی امید ہے یہ کہنا ہے ویتمنٹرالے کے مکھے آردھک صلحہ کار کوشک بسو کا حالانکہ بسو نے یہ بھی کہا کہ گروت میں بہت زیادہ بڑھوتری ہونے کی امید کم ہے لیکن وہ اس سال سے بہتر ہوگی بسو کے انوان کے مطابق اس ویتر ورش میں سات پوائنٹ چار پرسن کی گروت ریٹ رہ سکتی ہے تو کیا واقعی اس سال گروت کی گاری پٹری پر لوٹے گی اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے کرسل کے چیف ایکوانمس ڈی کے جوشی 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 جی سواگت ہے آپ کا شو میں جوشی صاحب جو باتیں ابھی ہم سن رہے تھے کوشک بسو خود کہہ رہے تھے کہ جی ڈی پی گروت سات پوائنٹ سے اوپر رہ سکتی ہے جبکہ حال فلحال میں ہی اسے سات پوائنٹ سے نیچے رہنے کا نمان خود وط منتری جتا چکے ہیں ایسے میں کیا مانا جائے کہ ہماری ایکوانمی کا برا دور ختم ہونے لگا ہے دیکھیں ابھی ہمارا کرسل میں یہ ماننا ہے کہ دوہزار بارہ تیرہ میں گروت سن کے آس پاس رہے گی جو کہ ایک جو کرنٹ مومنٹم ہے ویک گروت کا وہ کنٹینو رہے گا ایمپروومنٹ کے ہم آشہ اس لئے نہیں کر رہے ہیں ایک تو گلوبل سینریو کمجوری رہے گا یورپ میں ریسیشن ہے یورپس ریکاوری بہت ہی فریجائل ہے تو اس طریقے میں ایکسٹرنل سٹیمولیس تو ہمارے گروت کو ملے گا نہیں اور ڈومیسٹک پولیسی جہاں تک سوال ہے انٹریس ریٹس نیچے آئیں گے پر بڑے دھیرے دھیرے نیچے آئیں گے تو اس کا اثر ہوتے ہوئے بھی ٹائم لگے گا اور تیسری بات جو گروت کو ایمپیکٹ کرے گی وہ گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں اگر ہم بہت سیفٹ ایکشن دیکھیں گے ریفارم فرنٹ میں تو اس کا کچھ اثر گروت پہ ترانت آتا دکھائی دے گا اگر وہ نہیں ہوتا ہے تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ ایز ای بیس کیس سینیریو سات پرسنٹ گروت دوہزار بارہ تیرے کے لیے ایک اچھت گروت ریٹ لگ رہا ہے لیکن جوشی صاحب جو یہ محول اچھا دکھایا جا رہا ہے خود جب کوشک بسو کہہ رہے ہیں کہ اگلے سال زیادہ گروت ہونے کی امید ہے سات پوائنٹ چار پرسنٹ کے آس پاس کی انہیں یہ سب کہاں سے اتنا سپورٹ ملتا ہوا دکھ رہا ہے لب یہ پورا محول اتنا جو اچھا بنایا جا رہا ہے اس محول کو سب سے زیادہ سہارا کہاں سے مل رہا ہے دیکھیں اس میں سہارا اگر گروت کو ملے گا دو چیزوں سے ملے گا ایک تو یہ ہے کہ انفلیشن مہنگائی کی در جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے تو آر بی آئی ایک طرح سے پالیسی کو ریورس کرے گا تو ایک سیکلیکل ایمپیکٹ جو پالیسی ریورسل سے ملتا ہے ایکانومی کو وہ تھوڑا تھوڑا دکھائی دے گا اگلے سال جو کہ پچھلے سال نہیں ہو رہا تھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ اس پہ ابھی ایک کوششن مہاک ہی ہے کہ اگر گورنمنٹ جو کچھ بوٹل نیکس ہیں ایکانومی میں ان کو تیجی سے ریموو کرتی ہے جیسے کہ آپ انویسمنٹ کلیرنس کا پروسیس سٹریم لائن کرتی ہے اور ساتھ ساتھ مائننگ کے ایشوز بھی کرتی ہے جلدی جلدی لائنڈ ایکویشن کے ایشوز سوٹ آؤٹ کرتی ہے تو اگر یہ سب ہوتا ہے تو گروتھ کو تھوڑا سا بوسٹ ملے گا پر ان سب کے باوزود بھی ہمارے یہ ماننا ہے کہ گروتھ ریٹ سات پرسنٹ کے آس پاسی رہ گا اس سے زیادہ اور وہ بھی ایک گلوبل جو اگر ہم استیتی دیکھیں ابھی تو اس میں یہ کوئی برا گروتھ ریٹ نہیں ہے اور ہاں یہ ہمارے بینچمارک سے کم ہے کیونکہ ہم اپنے آپ کو پری کرائیسز گروتھ ریٹ جو نو پرسنٹ کا اس سے بینچمارک کرتے ہیں تو اس حساب سے تو یہ انڈر پرفارمنس ہے پر گلوبل کانٹیکس میں سات پرسنٹ گروتھ بھی ایک اچھی پرفارمنس مانوں گا میں آپ نے مہنگائی کی بات کی جوشی صاحب ادھر کوشک بسو بھی مہنگائی کو لے کر کافی اتصاہت دیکھیں ان کے مطابق جانوری میں مہنگائی دس سات پرسنٹ کی نیچے چلی جائے گی حالانکہ انہوں نے مانا کہ مہنگائی کی موٹے پر ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے ادھر پر دان منتری کی آرتک سلہکار پریشت کی ادھے اکش سی رنگ راجن نے بھی امید جتائی ہے کہ آنے والے دنوں میں آر بی آئی پولیسی ریٹ میں کمی کر سکتا ہے انہوں نے کہا کہ سی آر آر میں آدھ پرسن کے کٹوٹی کر کے آر بی آئی نے پولیسی میں نرمی کے سنکیت دیئے ہیں آر بی آئی کے جیپٹی گورنر سبیر گوکن کا کہنا ہے کہ سی آر آر میں کٹوٹی اس بات کا ہی سنکیت ہے کہ بی آز درے اپنے اوچتم لیول پر پہنچ چکی ہے گوکن نے سنکیت دیئے کہ اگلی پولیسی ریویو میں سی آر آر میں اور کٹوٹی کی جا سکتی ہے تو کیا واقعی ہمیں مہنگائی سے چھٹکارہ ملے گا اور بی آز درے کیا واقعی میں کم ہوں گی دی کے جوشی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں جوشی صاحب کیا آپ کو امید ہے کہ انٹریسٹ ریٹ میں کٹوٹی کا وقت آ گیا ہے اور آگے چلتے ہوئے اب یہاں پر ہمیں کٹوٹی دیکھنے کو مل سکتی ہے دیکھئے ہمارا یہ ماننا ہے کہ اپریل کے میں نے میں آر بی آئی انیشیٹ کر سکتا ہے انٹریسٹ ریٹ کٹ وہ دو چیزوں پر نربر کرے گا ابھی جو ہم مہنگائی کی در میں گرابت دیکھ رہے ہیں یہ فوڈ انفلیشن نیگیٹیو ٹیرٹری میں آنے کے کارن ہے اور یہ فوڈ انفلیشن واپس پوزیٹو ٹیرٹری میں جلدی ہی چلے جائے گی اور یہ اپنے ٹرینڈ ریٹ آف گروت پہ لوٹ آئے گی تو اگر انفلیشن کو میں ڈیکلائن کو ڈوریبل بنانا ہے یا مطلب اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈیکلائن بنا رہے ہیں اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ منفیکچرڈ پروڈکس کے پرائسز خاص کر کور انفلیشن جو ہے وہ نیچے آئے اس کے ابھی کوئی سنکیت دکھائی نہیں دے رہے ہیں اور میرا یہ ماننا ہے کہ انفلیشن چھ پرسنٹ کے آس پاس رہے گی دوہزار بارہ تیرہ میں پر وہ بھی ایک بہت ہائی ریٹ ہے کیونکہ پچھلے دو سال ہم نے بہت زیادہ انفلیشن دیکھی ہے نو پرسنٹ سے اوپر تو وہ بیس ایفیکٹ ہی ایک طرح سے اس کو نیچے لارہا ہے تو آر بی آئی بہت ہی کوشیسلی ریٹ گرائے گا اور اس میں کوئی زیادہ تیجی کی ایکسپیکٹیشن ہمیں نہیں کرنے چاہیے پر اس کا کیونکہ ریٹ کم کرے گا تو اس کا پوزیٹیو اثر ایکانومی پر ضرور دکھائی دے گا تو انفلیشن کے میں جو کمفرٹ ہے وہ یہ ہے کہ پچھلے دو سالوں کے لیول سے وہ نیچے آئے گا پر کیا وہ آر بی آئی اور گورنمنٹ کے کمفرٹ لیول کے آس پاس آ جائے گا ایسا مجھے نہیں لگتا ابھی ہوگا ایک اور فرنٹ جہاں پر سب کو بہت زیادہ فکر ہے جس سے لے کر وہ ہے سرکار کا بڑھتا گھاٹا کیا لگتا ہے آپ کو کتنا بڑا ڈر ہے یہ ہماری ایکانومی کی گروت کے لیے اور موجودہ حالات میں اسے لے کے کیا ہمیں بہت زیادہ فکر کرنی چاہیے چنتہ کی وشہ بجٹی گھاٹا اس لیے ہے کیونکہ ایک تو جو ہم نے ٹارگیٹ دیا تھا اس کو ہم ایکسیڈ کر رہے ہیں تو اس سے جو کریڈیبلیٹی ہوتی ہے بجٹ اسٹیمیٹس کی وہ کم ہو جاتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ جو بیتی گھاٹا جو بڑا ہے وہ کنزمشن ایکسپینیچر کے قارن بڑا ہے نہ کی انویسمنٹ ایکسپینیچر کے قارن تو وہ ایک طرح سے شورٹ ٹرم بوسٹ دے سکتا ہے گروت کو پر لانگ ٹرم سسٹینیبل گروت نہیں پیدا کر سکتا تو اس وجہ سے سرکار کے لیے ضروری ہو جاتا ہے دو چیزیں ضروری ہیں آگے چلتے ہوئے ایک تو وہ ایک بہت کریڈیبل پلان لے کے ہیں جس میں کی دیفیسٹ کو کیسے کم کریں گے وہ یہ بتائیں اس کے ساتھ ساتھ ان کو ایکسپینیچر بھی ری سٹرکچر کرنا پڑے گا کنزمشن ایکسپینیچر سے ہٹ کے اب ان کو انویسمنٹ ایکسپینیچر کی طرف آنا پڑے گا اگر یہ دو چیزیں وہ کرتے ہیں تو اس سے فسکل کریڈیبلیٹی ایمپروو ہوگی اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو سبسیڈی بل بھارا تو آلڑی تیجی سے بڑھ رہے ہیں تو فسکل ویتیہ گھاٹا ایک بہت بڑا چنتہ کا وشہ ہے میرے صاحب سے اور اس کے علاوہ جوشی صاحب اور کیا بڑا خطرہ آپ کو دکھ رہا ہے دیش کی ارتوی وستہ کے لئے فیلحال دیکھئے بڑا خطرہ تو ایکسٹرنل انوائیمنٹ سے ان چیزوں کے علاوہ ایکسٹرنل انوائیمنٹ سے ہے کہ اگر یورپ میں پرابلمز بڑھ جاتی ہیں تو اس کا جو بپری تثر ہے اس سمیں ہمارے اوپر بھی کافی زیادہ پڑے گا اور چنتہ کا وشہ یہ ہے کہ ہمارے پاس ایکانومی کو بوسٹ کرنے کے لئے بہت زیادہ ایمونیشن نہیں ہے فسکل بوسٹ جو ہم نے پہلے دیا تھا وہ اب اس سمیں دینے کی ہمارے پاس شمتہ نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ انٹریس ریٹ بھی بہت زیادہ تیجی سے نہیں گھٹائے جا سکتے کیونکہ انفلیشن نیچے تو آ رہا ہے پر ابھی بھی کمفرٹ زون میں نہیں ہے تو ہماری ایک تو ہماری شمتہ گلوبل فیکٹرز کو آف سیٹ کرنے کی زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس بفر نہیں ہے اور دوسرا یہ ہے جو مک کے بات یہ ہے کہ یورپ میں ابھی بھی خطرہ ٹالا نہیں ہے اور وہ بنا ہوا ہے کب وہ ایک فل بول کرائسز ہو جائے گا یہ ابھی کیا پانا مشکل ہے تو یہ ہمارے لئے کی مانیٹریبل رہے گا کہ ایک ایمیڈیٹ مطلب دوہزار بارہ تیرے کے لئے خاص کریں تکول ملا کر آپ کے مطابق اس ویتوش میں ہم سات پرسن سے زیادہ کی گروت حاصل کر اور شاید نہ پائیں بہت بہت شکریہ جوشی صاحب ہم سے بات کرنے کے لئے